اگر کپڑے سے خشبو نہیں آئی تو چھوڑ خو سکتا ہے میرے جوتے میں خشبو نہیں ہوں اب یہ سوچا کہ نہیں سوگو گا تو ہار جاؤں گا ہجوٹ میں اٹھا کے سوگ رہا تا خشبو آئی اللہ اللہ کوئی خشبو نہیں ہے تا بس یہ خطولی حدیث پر آئے میں بھی حدیث پر آئے ہوں کہ جوت جہنمی ہوگا اس کے لئے جنب لی خشبو حرام کرتا گئی ہے جو جہنمی ہوگا اس کے لئے جنب کی خشبو حرام کرتا گئی ہے اب تو تو جہنمی ہے جنب کی خشبو کیسے پائے گا اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ سیر لیٹر تازہ ہو جائیے کہ شافہ اے نشر ترمیت بار ہونا چاہیے آپ کو بیوی میں دنڈی واد ہے بھئی شافہ اے نشر ترمیت بار ہونا چاہیے آپ لوگ کہیں بولتے ہیں زور سے بولو شافہ اے نشر ترمیت بار ہونا چاہیے اور ہم دنے گاروں کا بیڑا پار ہونا چاہیے ہم دنے گاروں کا بیڑا پار ہونا چاہیے ہشنے لاتے زادے مذہب سب سے سب اپنی جگہ آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے اب دیکھو میرے مصطفی جان رحمت میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارت و تعالی جس میں ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو آزمائش میں مقدرہ کر دیتا ہے مگر سب کو آزمائش میں مقدرہ کر دیتا ہے مگر سب کو آزمائش میں مقدرہ کر دیتا ہے مگر سب کو آزمائش میں مقدرہ کر دیتا ہے مطلب کبھی آپ تو قرید تنتے آزمائتا ہے کبھی آپ تو فتید تنتے آزمائتا ہے کبھی آپ تو بادشاہ بنا کر آزمائتا ہے کبھی آپ کو اولاد میں دے کر عزماتا ہے کبھی آپ کو بھوٹا رکھے عزماتا ہے کبھی آپ کو دولت دے کر عزماتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عزماتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسی ارساہ دھلائی چاہتا ہے اسی کو ارزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اب سمجھو کہ کچھ لوگ سیطانی واسوسے میں پہل جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں نماز کرتا ہوں میں ہی بیمار رہتا ہوں میں نماز کرتا ہوں میں ہی قریشان رہتا ہوں دیکھو وہ رنگوں کا باپ ہے نماز نہیں کر رہا ہے مگر کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے کبھی قریشان نہیں ہوتا ہے مگر میرے دوستوں اللہ کے لبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے اصاد بھلائی چاہتا ہے اسی کو آزمائش میں مطلع کر دیتا ہے اسی کا انتہان دیتا ہے سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا انتہان نہیں لیتا سب کو آزمائش نہیں کرتا اب سمجھو آپ کے سابر پور میں ایک سکول ہے اسکول میں آپ کے ایک بیتا کر رہا ہے اور وہی بچہ ششمہی کا انتہان دے گا وہی بچہ سالانہ انتہان دے گا جب انتہان کا وقت میں آئے تو آپ دوسرے بیٹے کو لے کر جائیں گے ماشتر سے کہیے کہ یہ بچہ میرا انتہان دے گا دوسرا بچہ جو پڑ رہا ہے وہ تو انتہان دے گا مگر یہ بچے تو لائے ہو یہ بچہ بھی انتہان دے گا مگر اسکول کا ماشتر کہے گا یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے یہ بچے کا نام میری دائی میں اکھا نہیں ہے یہ بچہ میرا اسکول میں نہیں پڑا ہے یہ بچہ میرا شاگرد نہیں ہے یہ بچہ انتہان نہیں دے گا جو بچہ وہاں پڑا ہے جو بچہ اس کا بچہ ہے جو بچہ اس جوڑا پڑا ہے اس پول میں پڑا ہے اس کا بچہ ہے وہ ہی بچہ انتہان دے گا تو میں کس نہ ہوں یا رسول اللہ آخر کسیتا انتہان دیا جائے گا تو میرے دبی فرماتے ہیں دنیا میں بہت سارے انسان ہیں مگر اللہ سفرہ انتہان نہیں لے گا نسانیوں کا انتہان نہیں لے گا رہزیوں کا انتہان نہیں لے گا یہودیوں کا انتہان نہیں لے گا یہودیوں کا انتہان نہیں لے گا بدھرستوں کا انتہان نہیں لے گا بے ایمانوں کا انتہان نہیں لے گا انتہان لے گا تو مصطفا والوں کا انتہان لے گا انتہان لے گا مصطفا والوں کا انتہان لے گا انتہان لے گا نبی والوں کا انتہان لے گا انتہان لے گا ایمانداروں کا انتہان لے گا اور امتحان اللہ لیتا جائے گا تم صبر کا دراجاؤں گے خوشبو بعد میں لائک پہلے روشنی بعد میں انشاد عرضو پہلے شائر اسلام بعد میں یاسین اختر پہلے شائر اسلام بعد میں اور شمس الحق پہلے حافظ قرآن بعد میں نسیم اختر پہلے نبیب اہل سنت بعد میں اور ذہن کے مریب تجھیا نسیم اختر قادری پہلے سرکار ملت بعد میں زہر سے بولو نسیم اختر قادری پہلے سرکار ملت بعد میں حبید الرحلال پہلے مجاہد ملت بعد میں عرق عزیز پہلے حافظ ملت بعد میں نظام قل پہلے محبوب الہی پہلے علاہ قل پہلے سابق تلیری پہلے نظام قل پہلے محبوب الہی پہلے اور آپ محبوب الہی پہلے محبوب الہی پہلے محبوب الہی پہلے کہ رسول اللہ پہلے عاملہ کا پیدا محبوب الہی پہلے محبوب الہی پہلے میرا نعرہ نعرہ رسال علماء اہین سننا نعرہ محبوب الہی پہلے اور سننا چاہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں دو رہا تو وہ نہ دیجئے اور بول دیجئے یا رسول اللہ تاکہ توجھنے والا توجھے تا ہو رہا ہے تا آلے رسول کے ماننے والے بیٹھے ہوئے اولاد رسول کے ماننے والے بیٹھے ہوئے جب جب اولاد کا نام آتا ہے تو رسول کا بھی نام آتا ہے غوث آزم کا بھی اللہ پوچھے گا کیا اس نے رسول کے چہرے کو دیکھا ہے کہاں نہیں رہی کیا اس نے